بہت سے دوست میری آمن پسندی سے تنگ آ چکے ہیں پہلے وہ سوال پوچھتے تھے اب دوست سوال نہیں پوچھتے نفرتوں کی اغغار اور وسوسوں کے طفان نے کچھ دوستوں کو ایک خیالی نتیجے تک پہنچا دیا ہے پرسوں ایک دوست دکٹر اقبال مجھے ڈھونٹے ہوئے آئے اور صرف یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ حالات انیس سوال کتر سے بتر ہو چکے ہیں اور ہم ایک اور سکوتے ڈھاکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ آج کے پاکستان اور انیس سوال کتر کے پاکستان میں کیا مماثلت ہے سکوتے ڈھاکہ ایک فوجی آپریشن کا نتیجہ تھا لیکن آج تو کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا پاکستان پر جنرل یایا خان کی نہیں شہباز شریف کی حکومت ہے تو پھر ہم کون سے سکوت کی طرف بڑھ رہے ہیں انیس سوکتر میں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان آمنے سامنے تھے دوہزار تئیس میں شہباز شریف اور عمران خان آمنے سامنے ہیں دونوں کا تعلق پنجاب سے ہے کیا جاتی عمرہ اور زمان پاک آمنے سامنے ہیں یا پنجاب کے مقابلے پر پنجاب آن کھڑا ہوا ہے انیس سوکتر میں ہم بنگالیوں کو غدار اور ملک دشمن قرار دے رہے تھے آج ایک دوسرے کی جان کے درپے ہیں اس حقیقت سے انکار کیسے ممکن ہے کہ قیام پاکستان کے بعد پچھتر سال تک بنگالی، بلوج، پختون اور سندھی غدار قرار دیے جاتے رہے نواب، نوروز خان، زرگزئی، باچہ خان، الطاف حسین اور محترمہ بینظیر بھٹو سمیت بہت سے سیاستدانوں اور صحافیوں پر انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون چوبیس اے کا استعمال ہوتا رہا لیکن پاکستان کی عدالتوں کو انسانی حقوق یاد نہیں آئے جنرل پرویز مشرف کے دور میں جعوید حاشمی اور اختر منگل کے خلاف چوبیس اے کے تحت مقدمات درج ہوئے تو ہم نے مطالبہ شروع کیا کہ سیاہ قانون کو ختم کیا جائے کیونکہ قائد آزم نے بھی اس قانون کی مخالفت کی تھی عمران خان کے دور حکومت میں اسی سیاہ قانون کے تحت قومی سیملی کے عرقان پر مقدمات ہوئے دو ہزار بیس میں رضا ربانی نے سینٹ میں اس قانون کے خاتمے کا بل پیش کیا عمران خان کی حکومت نے بل کی مخالفت کی لیکن بل منظور کر کے قومی سیملی کو بھیج دیا گیا قومی سیملی نے بل کو منظور نہیں کیا شہباز شریف حکومت میں آئے تو ایک دفعہ پھر سیاستدانوں اور صحافیوں کے خلاف اس نو آبادیاتی قانون کا استعمال شروع ہوا اس مرتبہ چوبیس اے کا زیادہ استعمال وستی پنجاب والوں کے خلاف ہوا جیسے ہی پنجاب نے پنجاب کو غدار کہنا شروع کیا تو لاہور ہائی کورٹ کو احساس ہوا کہ چوبیس اے آئین پاکستان کی روکے خلاف ہے اور گزشتہ ہفتے اس قانون کو قلعدم قرار دے دیا گیا جس پر سب سے زیادہ خوشی کا اظہار تحریک انصاف والوں نے کیا چوبیس اے کا خاتمہ مایوسی کے اندھیروں میں امید کی ایک کرن ہے لیکن یہ کرن اس وقت ابری جب اقتدار کی جنگ میں جاتی عمرہ اور زمان پارک والے آپس میں دستوں گریبان ہوئے کسی کو اچھا لگے یا برا سچ تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی لڑائی میں بھی پنجاب کے مقابلے پر پنجاب کھڑا نظر آتا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا ہے بائیکارٹ کی تجویز سب سے پہلے لندن میں موجود نواز شریف نے پیش کی انہوں نے چیف جسس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ پر ادم اعتماد کا اظہار کیا نواز شریف اور بندیال دونوں پنجاب سے ہیں نواز شریف کی پارٹی کے خیال میں جسس بندیال اور ان کے ساتھ بینچ میں موجود دیگر جج دراصل عمران خان کے حامی ہیں حالانکہ ان جج ساہبان نے گزشتہ سال وہ فیصلہ دیا تھا جس کے نتیجے میں عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا راستہ ہموار ہوا بہرحال جسس بندیال اور ان کے دو ساتھی ججوں کا بینچ بہت متنازہ ہو چکا ہے ابتدا میں یہ نورکنی بینچ تھا لیکن سکرتا ہوا تین پر آ گیا جسس اجازو لیسن پہلے بینچ سے علیدہ ہوئے اور پھر دوبارہ بینچ میں شامل ہو گئے اور ان کی شمولیت نے اس بینچ کی ساکھ کو بری طرح مجروب کیا تاہم وفا کی حکومت اور سپریم کورٹ کے چیف جسس کا آمنے سامنے آنا جمہوریت کے لیے خطرات میں اضافہ کرے گا انیس سو ستانوے میں حکومت اور سپریم کورٹ آمنے سامنے آئے تو نواز شریف وزیر آزم تھے دو ہزار تئیس میں یہ ناخشگوار تاریخ پھر سے دھرائی جا رہی ہے تو شہباز شریف وزیر آزم ہیں لیکن ججوں میں اختلافات کی وجہ شہباز شریف نہیں ہیں یہ اختلافات دو ہزار انیس میں پیدا ہوئے جب عمران خان کی حکومت نے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی خلاف ایک ریفرنس صدر عرف علوی کو بھجوایا اس ریفرنس کے پیچھے جنرل کمر جعوید باجوا تھے جھوٹے پر خدا کی لانت جنرل باجوا نے کاشف اباسی محمد مالک ندیم ملک اور میرے سامنے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی خلاف گفتگو کی تو میں نے انہیں خبردار کیا کہ کازی فائز عیسیٰ کی خلاف کیس بنا کر آپ عمران خان کی حکومت کو مشکلات سے دو چار کریں گے لیکن جنرل باجوا نے بڑی رہونت سے میری رائے مسترد کر دی ابھی ریفرنس دائر نہیں ہوا تھا لیکن میں نے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے خلاف ہونے والی سازش پر جنگ میں کالم لکھ دیا اس کالم کے بعد عمران خان نے مجھے بلایا اور یقین دلایا کہ وہ جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں بجوائیں گے لیکن چند دن کے بعد انہوں نے باجوا کے سامنے ہتھیار پھینک دیئے اور سازش کا حصہ بن گئے اس سازش نے سپریم کورٹ کے ججوں میں تقسیم پیدا کی جو آج ایک بہران بن چکی ہے جج صاحبان ایک دوسروں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں اور ان میں نفرتوں کے بیچ بونے والے باجوا صاحب کا کمال دیکھئے کہ وہ نواز شریف کے پیچھے چھپ رہے ہیں یہ قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ باجوا نے کس کے ذریعے نواز شریف کے پیچھے پناہ حاصل کی ہے لیکن یہ قصہ پھر کبھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کو مکمل تواہی سے بچانا ہے شواز شریف کا مطالبہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کے معاملے پر چیف جسس فل کورٹ بنائیں عمران خان کو فل کورٹ پر کوئی اعتراض نہیں لیکن چیف جسس فل کورٹ بنانے پر راضی نہیں وفاقی حکومت نے قانون کے ذریعے چیف جسس کے اختیارات کو محدود کیا ہے جس پر وہ خوش نہیں ہوں گے لیکن چیف جسس کو اپنے ادارہ بچانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دینی ہوگی وزیر داخلہ رانہ سنا اللہ کی طرف سے چیف جسس اور ان کے دو ساتھی ججوں کے خلاف ریفرنس کی دھمکی غیر دانشمندانہ ہے اس وقت دھمکیوں کی نہیں افہام و تفہیم اور تدبر کی ضرورت ہے اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ عمر اطاب اندیال کی جگہ کازی فائز عیسیٰ چیف جسس بن گئے تو وفاقی حکومت کی موجیں لگ جائیں گی تو یہ غلط فہمی دل سے نکال دیں کازی فائز عیسیٰ آئین کے بنیادی تقاضوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے انیس سو اکتر میں آئین ہوتا تو شاید سکوتے ڈھاکہ نہ ہوتا آج پاکستان بچانا ہے تو پھر آئین بھی بچانا ہوگا خدا نخواستہ سکوتے آئین کے بعد ہم سکوتے ڈھاکہ سے بڑے سانے سے دو چار ہو سکتے ہیں موسیقی